بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے کہ جنت کیا ہے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے عمال کا بدلہ اور انام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام یعنی جگہ تیار کر کے رکھا ہے اس کا نام جنت ہے جنت میں ہر قسم کی راحت خوشی اور سخ چائن کا سامان موجود ہے سونے چاندی موتی اور جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں ہر طرف طرح طرح کے سوادشت اور مزیدار فل فروٹس کے ہرے بھرے اور گھنے سائیدار درختوں کے بگیچے ہیں ان بگیچوں میں میٹھا پانی پاکو ساف دودھ بہت ہی اچھا شہد اور شراب کی نہرے بہتی ہے طرح طرح کے بہترین کھانے اور قسم قسم کے پھل ساف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر کے رکھے ہیں ہائی کوائلٹی کے ریشمی ڈریس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی موٹی اور جواہرات کے زیورات اونچے اونچے تخت تو اس کے اوپر چمکدار مخمل اور گدے بچھے ہوئے ہیں عیش اور آرام کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی ہورے ہیں جو بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف ہاتھ باندے کھڑے ہیں اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت میں ہر طرح کی بہت ساری راہتیں اور نعمتیں تیار ہیں جنت کی ہر نعمت اتنی انمول اور اس طرح بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی کی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کے کان نے سنا ہوگا نہ ہی کسی کے دل نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا جنتی لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے ان ساری نعمتوں اور لذتوں سے سکون حاصل کریں گے اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں نہ نیند آئے گی نہ کوئی مریج ہوگا نہ بڑھا پائے گا اور نہ موت ہوگی جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے اہل جنت خوب کھائیں گے مگر نہ ان کو پیشاب آئے گا اور نہ ہی پکھانا کی ضرورت ہوگی نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ان کی ناک بھائیں گی بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بھے گا اور کھانا پینا حجم ہو جائے گا جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد اور ہر طرح کے دوخ اور مصیبت سے دور رہیں گے ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی دوستوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہے کہاں اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے یعنی صدرت المنتحہ کے پاس ہی جنت الماوہ ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت ارش پر ہے جنت کتنے قسم کا ہے جنتوں کی تعداد آٹھ ہے جن کے نام یہ ہیں دار الجلال دار القرار دار السلام جنت الادن جنت الماوی جنت الخلد جنت الفردوس جنت النعیم حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے بیچ ایک سو سال کا لمبا راستہ ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے اوپری درجوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے پوراو یا پشم کے چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے گیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں چوکھٹ کے بیچ چالیس سال کا راستہ ہے مگر جب جنتی لوگ داخل ہونے لگیں گے تو ان گیٹوں پر زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے چھوٹی لگنے لگے گی جنت کے باغوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ ستر ہزار ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں ستر ہزار درخت ہوں گے اور ہر درخت پر ستر ہزار پتے ہوں گے اور ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پتے کی چوڑائی پورپ سے پشم تک کے برابر ہوگی ایک روایات میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کی ٹہنیاں سونے کے ہیں جنت کے محلوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے اس کا غارہ بہت ہی خوشبودار مشک ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاکود ہیں اور اس کی دھول جافران ہے یہ بھی مروی ہے کہ کچھ محلیں نور کی اور کچھ لال یاکود کی جو کی ایک قیمتی پتھر ہے اور کچھ زمورد کی ہیں جنت کی نہریں اور حوز قوسر جنت میں میٹھا پانی شہد دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں جب جنتی پانی کی نہر سے پیئیں گے تو انہیں ایسی زندگی ملے گی کہ پھر ان کو دوبارہ موت نہیں آئے گی اور جب دودھ کی نہر میں سے دودھ پیئیں گے تو ان کے بدن میں ایسی طاقت پائدہ ہوگی کہ پھر کمزوری نہ ہوگی اور جب شہد کی نہر سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت اور تندرستی مل جائے گی کہ دوبارہ وہ بیمار نہ ہوں گے اور جب شراب کی نہر میں سے پیئیں گے تو انہیں ایسی خوشی حاصل ہوگی کہ دوبارہ کبھی غمگین نہ ہوں گے میرے عزیز دوستوں یہ چاروں نہریں ایک حوج میں گر رہی ہے جس کا نام حوز قوسر ہے یہی حوز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حوز قوسر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائے گا اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوج سے اپنی امت کو پلائیں گے ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمیں ہیں جن کے نام یہ ہیں کافور، زنزیل سلسبیل، رہیق تصنیم ہر جنتی چاہے وہ بچپن میں مرا ہو یا بڑھا ہو کر وفات پائی ہو ہمیشہ جنت میں اس کی عمر تیس سال کی ہوگی نہ اس سے کبھی زیادہ بڑھے گی اور نہ کبھی کم ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان ہوتے ہوئے آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا جنتیوں کی بیویاں اور خدام چھوٹے درجے کے جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ملے گی اور اس کے لیے موٹی اور یاکود کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کی جاویہ اور سنا کے دو شہروں کے بیچ فاصلہ ہے جنت میں ہوروں کا جلسہ ہوگا جس میں ہوریں اس مجمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنہ نہ ہوں گے ہم چائن میں رہنے والیاں ہیں ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گے ہم خوش رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی مبارک باد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگا کرے گا اس میں اتری ہوا ہوگی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو اس میں حسن و جمال میں نکھار پائدہ ہوگا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو تو یہ لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنت کے لوگوں ابھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ باقی ہے پھر اکدم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پردے کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ پاک کا دیدار کر لیں گے جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کے تمام نعمتوں سے بڑھ کر اور ایک خوبصورت نعمت ہے میرے عزیز دوستوں اس طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہوی کی رات کی چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا تم لوگ بہت جلد قیامت کے دن اپنے رب جل جلال کو دیکھو گے یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی قسم کے لیے پردہ یعنی آر نہیں بنتا بلکل اسی طرح تم لوگ اپنے رب عزبزل کو دیکھو گے تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فضل اور نماز اثر کبھی مت چھوڑنا اللہ تعالیٰ ہر تمام مسلمانوں کو معاف فرماتے ہوئے اہدین السراط المستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراج فرمائے آمین یا رب العالمین محترم عزیز دوستوں ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو پیارے دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ